گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام عليک يا رسول اللہ والسلام عليک يا حبیب اللہ والسلام عليک يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ مٹھے مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا جو موضوع پر مسح کرنا مفتی صاحب سے ارز کرتا ہوں کہ موضوع کے مسح سے کیا مراد ہے کئی اسلام میں بھائی ہو سکتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے سلسلے میں شامل ہوں تو اس کے جو بنیادی چیز ہے کہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اور پھر انشاءاللہ جو بقیہ سوالات ہیں ہم ان کو شامل کرتے ہیں موضوع پر مسح سے مطالق یہ ہمارا سلسلہ ہے اور موضوع پر مسح سے مراد یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے مطابق موضوع ہوتا ہے یعنی وہ موضوع ایسا ہو کہ چمڑے کا بنا ہوا ہو یا کسی سخت موٹے کپڑے کا بنا ہوا ہو یا ریکزین کا بنا ہوا ہو کہ جس کے اوپر اگر ہم گیلا ہاتھ پھیریں تو اس کی طریق پاؤں کے اوپر نہ پڑے یعنی اندر پاؤں تک اس کی طریق اور گیلا ہاتھ نہ پہنچے تو اس طرح کا موضوع ہو اور وہ موضوع کی لمبائی اتنی ہو یعنی پہننے کے تبار سے کہ ٹکھ نہ چھپ جائے اور اس کو پہن کر چلنا آسان ہو یعنی جس طرح جوتا پہن کر چپل پہن کے بہ آسانی چلتے ہیں تو اس طرح اس موضوع کو پہن کر کئی لمبی مسافت تک اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو جبکہ اس کے مقابلے میں جو کپڑے کی موضوع ہوتے ہیں جو عام طور پر ہر شخص پہنتا رہتا ہے بچوں کو بھی پہنائے جاتے ہیں اور بالخصوص سردی میں تو ہر دوسرا تیسا شخص پہنتا ہی ہے تو یہ کپڑے کے موضوع اون والے عام طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان موضوع پر مسا نہیں ہوگا صحیح اور موضوع پر مسا سے مراد ہماری یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص باوضوع مکمل طور پر وضوع کر لے جس میں پاؤں بھی دھولیے جائیں اب اس کے بعد پھر وہ موضوع پہن لے اور یہ عام طور پر موضوع مخصوص ملتے ہیں جیسے فیضان مدینہ کی جو دکانیں ہیں یہاں پر بھی بہت آسانی دستیاب ہیں تو ان موضوع کو وضوع کر کے پہن لیں پہن لینے کے بعد اب جس وقت باوضوع پہننے کے بعد جس وقت بھی اب وضوع ٹوٹے گا تو اس وقت سے لے کے آئندہ چوبیس گھنٹے تک مقیم شخص کے لیے جو اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں رہ رہا ہے مقیم ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے تک اس بات کی ریایت مل جائے گی کہ اب جب بھی وہ وضوع کرے گا تو وضوع ٹوٹنے کی صورت میں اب جب بھی وہ وضوع کرے گا تو وضوع کرتے وقت چہرہ دھولے یعنی جو سنت ہیں مصطحبات فرائز ہیں وہ سب ادا کرنے کے بعد جب پاؤں دھونے کا مرحل آئے گا تو جو موضوع اس نے پہنے ہوئے ہیں ان موضوع کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان پہنے ہوئے موضوع کے اوپر ہی اپنا جیسے یہ سیدھا ہاتھ ہے تو یہ گیلا کر لیا تو اس کی کم از کم تین انگلیاں ان تین انگلیوں کے برابر یعنی گیلا ہاتھ کرنے کے بعد تین انگلیوں کے لمبائی کے برابر ان پہ گیلا ہاتھ پھیرے اسی نہ الٹے ہاتھ کو الٹے پاؤں پہ پھیر لے اور یہ جو موضوع کا اوپر والا حصہ ہے اس اوپر والے حصے پہ جو ہمارے پاؤں کی پشت کہلاتی ہے تو اس پشت سے لے کے پنڈلی تک کھینچتا ہوا دونوں ہاتھوں کو اس طرح گیلا ہاتھ پھیرے جہاں سے ٹانگ کی ابتداء ہوتی ہے جیسے یہ تکنے سے اوپر جو حصہ ہوتا ہے گھٹنے کے درمیان یہ پنڈلی کہلاتی ہے تو پاؤں کا جو اوپر والا پشت حصہ ہے اس کے اوپر یہ گیلا ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھ گیلے رکھ کر ایک ساتھ بھی کیا جا سکتے ہیں اور کھینچتا ہوا پنڈلی تک لے کر آ جائے تو یہ مسہ ہو گیا مسہ کا معنی ہوتا ہے معمولی اسی تری پہنچانا تو یہ موزے کو یوں گیلا کر لیا تو اس صورت میں اب اس کا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سمجھو وضو مکمل ہے جو مقیم ہے اس کے لئے چوبیس گھنٹے وضو کر کے پہنا ہو پہننے کے بعد موزے پہننے کے بعد اب جب بھی وضو ٹوٹا اس وضو ٹوٹنے سے لے کر اگلے دن چوبیس گھنٹے تک اور جو مسافر ہے اس کے لئے باہتر گھنٹے تین دن تین رات اتنا اس کے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ اس دوران جب بھی اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ موزے نہ اتارے پہنے ہوئے موزوں پر ہی پاؤں دھونے کے بیدائیں مسہ کر لے تو ان موزوں پر مسہ کرنے سے اس کا پاؤں دھونے کا فرض جو تھا وہ مسہ کے ذریعے بھی ادا ہو جاتا ہے اور یہ باہ وضو کہلائے گا نماز پڑ سکتا ہے قرآن پاک پکڑ کے چھو کر چھونا بھی اس کے لئے جائز ہے اسی طرح توافع کعبہ کرنا ہے یعنی وہ کام جو بلا وضو نہیں کر سکتے تھے اب وہ کام ایسا آدمی موزوں پر مسہ کرنے والا کر سکتا ہے اور عام طور پر سردیوں میں بہت سارے لوگوں کو پاؤں کے ایڑیاں بھٹنے کا اور اس طرح کی شکایت ہو جائے خوشکی سرد علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لئے پاؤں کا دھونہ اور عام طور پر پاؤں پر سردی زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں موزوں پر مسہ کر لینا ان کے اس معاملے میں کافی معاون ثابت ہوگا حضور ہم احرام کی حالت کے اندر ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں اور تقریبا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یعنی ہڈی نظر آ رہی ہو اس کے باوجود دیکھا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ پورے پورے چپل پہنے ہوتے ہیں جس میں ہڈی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اب یہ موزوں والا معاملہ بھی آپ نے اس کی پوری تفصیل پچھلے ہفتے بیان کی تھی کہ اب موزے کے نام سے دکان پر بہت ساری چیزیں بکتی ہیں ایک موزہ تو وہ ہوتا ہے جو پورا پنڈلی تک لمبا ہوتا ہے لیکن موزے ہی کے نام پر ایک اور چیز بکتی ہے کہ وہ نیچے سے تو چمڑے کا ہوتا ہے اور املی کا بھی کچھ حصہ بلکہ پوری املیاں چھپی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو پاؤں کے اوپر کی ہڈی ہے وہ بلکل ساری کی ساری وعدے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو بھی چیز ہیں اس کو بھی موزے کہہ کر ہی بیچا جاتا ہے اور لوگ پہنتے ہیں ملے وہ جیدہ خوسے ہوتے ہیں خوسے کی معنی جو ہے حساب سے اس طرح کا ہوتا ہے چمڑے کے موزے بنے ہوئے ہوئے ہیں تو اب کیا یہ بھی اس کو موزہ کہا جاتا ہے اور موزے کے نام پر بکتا ہے تو کیا وہ پہنا ہو اور اس پر بھی مسا کرنے کی اجازت ہیں اب میں نے توافق کعبہ کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تو یاد رکھیں جو احرام کی حالت میں ہوگا مرد تو مرد کے لیے اپنے پاؤں کا فکہ ہنفی کے اعتبار سے چونکہ دارو لفتہ علیہ سنت میں جو بھی مسائل بیان کیا جاتے ہیں فکہ ہنفی سے متعلق ہی بیان کیا جاتے ہیں تو فکہ ہنفی میں حکم یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں جب ہوگا تو اس کو اپنے پاؤں کی جو پشت ہے یعنی ٹکھنے اور پاؤں کے پنجے کے درمیان جو اوپر والا حصہ ایک ابروا ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے تو اس ابری ہوئی ہڈی کو ظاہر کرنا ضروری ہے اس کو احرام کی حالت میں چھپانا نجائز ہے گناہ ہے تو جو ہمارا موزوں کا بیان چل رہا ہے موزوں پر مسائل کے حوالے سے تو جو مرد ہے وہ ان موزوں کو نہیں پین سکتا احرام کی حالت میں ہاں اگر احرام کی حالت نہیں ہے نورمل تواف کرنا ہے تو نفلی تواف جس کو کہتے ہیں تو نفلی تواف میں بھی باوضو ہونا ضروری ہے تو نفلی تواف کے اعتبار سے اگر کوئی یہ موزے پہنا ہوا ہے اور اس کے لئے بھی چونکہ تو وضو ضروری ہے تو احرام والے جو مرد ہیں احرام کی حالت میں وہ یہ موزے نہیں پہن سکتے البتہ جو اسلامی بہنیں ہیں تو وہ احرام کی حالت میں بھی ان کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے تو یہ چھپا سکتی ہیں یہ کپڑے کے موزے بھی پہن سکتی ہیں چمڑے کے موزے بھی پہن سکتی ہیں لیکن مسہ صرف چمڑے والے موزے پہ ہوگا جو سوکس ہوتے ہیں جن کو ہم جرابے کہتے ہیں تو ان پہ مسہ اسلامی بہنیں بھی نہیں کر سکتی ہیں چمڑے کے موزے پہ کر سکتی ہیں اسلامی بھائی حالت احرام میں نہ چمڑے کے موزے پہن سکتے ہیں نہ ہی کپڑوں کے جرابیں سوکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس دوران وہ تواف کرتے وقت بھی چونکہ باوضو ہونا ضروری ہے تو اس حوالے سے یہ کلام تھا سارا تو اب آپ نے جو سوال کیا کہ جو موزے آج کل چل رہے ہیں اور وہ بقاعدہ جیسے اس میں زپ وغیرہ بٹن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی بس پاؤں میں فس جاتے ہیں وہ یہ اس طرح کے خواتین کے بھی باریک کپڑے کے موزے اس طرح کے چل پڑے ہیں اسلامی بھائیوں کے بھی ملتے ہیں اسلامی بھائیوں کے وہ چمڑے کے ہو جاتے ہیں اسلامی بہنوں کے کپڑوں کے عام طور پر چل رہے ہیں تو وہ اسے خوسے سٹائل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پہن کر پہننا تو جائز ہے اب رہا مسے کے حوالے سے تو اس پر مسا نہیں کر سکتے اس پر مسا نہیں ہو سکتے مسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا وہ حصہ پاؤں کا جس کو دھونا ضروری ہے اس کو آپ پانی سے بچانا چاہ رہے ہیں اب وہ جو موزہ ہے جو ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ خوسے سٹائل میں جو چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے موزہ تو اس موزے کے اوپر جب ہاتھ پھیریں گے تو بہت سارا حصہ تو پاؤں کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے جس کو دھونا ضروری ہے تو اس صورت میں اس موزے کو پہن کر مسا نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں اس موزے کا پہننا کہ جس موزے کو پہننے کے بعد بھی مرد کی جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے جو پنجے اور پاؤں کے جوڑ جو ٹکھنا ہے اس کے درمیان میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے اگر وہ ہڈی ظاہر ہوتی ہے اور وہ موزہ پاؤں کی انگلیوں کے قریب سے ہی مطلب ڈھکا ہوتا ہے تو اس موزے کو احرام کی حالت میں مرد ہزار پہن سکتے ہیں جیسے مسا صحیح کی جو جڑا ہے وہ نورمل گرمیوں کے دنوں میں بھی اس کا جو فرش ہے اتنا تھنڈا ہوتا ہے ٹھیک تھاک مطلب فرش تھنڈا ہونے کی بنا پہ پاؤں میں درد بھی لوگوں کے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان موزوں کو پہنا جا سکتا ہے جبکہ وہ پوری ہڈی ظاہر ہو جو مردوں کے لئے عورتیں تو پہن سکتے ہیں مردوں کے لئے صورت میں اجازت ہوگی جبکہ وہ پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے کشت کی وہ ظاہر ہو رہی ہو تو مرد صحیح کی حالت میں بھی وہ پہن سکتے ہیں بلکہ تواف کی حالت میں بھی پہن سکتے ہیں ان کو کہ وہ جوتے نہیں ہوتے اور عام طور پر اس کو لوگ گلیوں سڑکوں میں پہن کے گندہ بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو پہن کے عام طور پر چپلوں میں پاؤں جاتا ہے تو وہ ایک اعتبار سے گندگی سے محفوظ بھی ہوتا ہے تو تواف بھی ان کو پہن کے کر سکتے ہیں صحیح بھی کر سکتے ہیں لیکن ان پر مسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ موزے مسے کے لئے جو شرائط ہے اس میں یہ ہے کہ وہ موزہ اتنا مطلب اوچا ہو کہ ٹخنے اس میں چھپ جائیں یا اگر ٹخنے میں ایک آت انگل رہ جائے تو بھی چلے گا لیکن جس حصے پہ مسہ ہونا ہے اس مسے جس حصے پہ ہوگا موزے کے وہ حصہ چھپا ہوا ہو جبکہ یہاں پہ وہ حصہ ہوتا ہی نہیں ہے چھوٹے موزوں میں لیکن آپ نے جو احرام میں اجازت دی وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جو ہڈی ظاہر کرنا ضروری ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو ایسا نہیں کہ بزار میں اب جو بھی ملتا ہے وہ پہن لیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی احرام کے حالت میں اس کی اجازت ایسا نہیں ہوگا ہر ایک کے پاؤں کے حساب سے اس کے سائز کے حساب سے اس میں فرق آئے گا اگر کوئی ایسی چیز پہننا چاہے تو وہ کسی عالم صاحب کو مختی صاحب کو چیک کروا دے اس طرح کے مسائل بلکہ چپلیں بھی لوگ خرید ہیں تو وہ چپلوں کو بھی دو پٹی کی بس اوقات بہت موٹے پٹی کی دو پٹیوں والی چپل ہڈی چھپا دیتی ہے وہ اس سے بھی ہڈیاں چھپ جاتی ہیں تو جو بھی احرام کے حالت میں مرد حضرات چپلیں استعمال کریں گے تو ان چپلوں کو بھی کسی عالم دین سے شریر اہنمائی لے لیں دکھا دی جائے کہ یہ چپل دیکھیں اس طرح میں پہننا وہ ہڈی جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے ظاہر ہے چھپی ہوئی ہے تو وہ واضح ہو جائے کہ یہ پہن سکتے ہیں تو پھر پہنے چیزاک اللہ ہمارے پاس کچھ کالز موجود ہیں ہم ان کو شامل سلطلہ کرتے ہیں جی ہمیں کالز سنائیے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیومی ہے ایک ان کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو ان کو وضو کرتے ہوئے پاؤں دونوں میں بہت زیادہ تکلیب تشواری ہوتی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ جب وہ وضو کرتی ہیں تو ان کا پاؤں کا مسا کرنا اسے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی ایک اور کالز سنائیے جو اس کا وضو ٹوٹا تو دس سے کچھ دیر پہلے یا نو بجے اس میں موزے پہنے تھے اب اس کا وضو ٹوٹا تو اب کیا اس طرح جائز ہے وضو کے گھنٹا یا دو گھنٹے کے بعد موزے پہننا یا وضو کے جب تک ازا گیلے ہیں اسی وقت موزے پہننے ہوں گے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاتون ہے ان کی ایک ٹانگ نہیں ہے اب دوسرا ٹانگ ہے اس میں پاؤں بھی ہے لیکن پاؤں دھونے میں ان کو دشواری ہوتی ہے تو کیا صرف اس پاؤں پر مسا کر سکتی ہیں ممکن ہے کہ جیسے کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی ہوگی اب پاؤں دھونے کے لیے پھر وہ کیا کریں دیکھیں اس میں سردیوں کے اندر تو یہ عام طور پر اس ریایت کا فائدہ اٹھا لیں ایک پاؤں میں موزا اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں اسلامی بہنیں بھی چھنڈا ہوتا ہے تو موزا پہننا آسان رہے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ اسلامی بہن یہ کر سکتی ہیں کہ اپنا پیلے وضو کر لیں وضو میں چہرہ ہاتھ سر کا مسا اور ایسے ہی پاؤں تو جو چار فرائز ہیں وہ پیلے مکمل طور پر ادا کر لیں سنت مستحبات وغیرہ کے ساتھ اب اس کے بعد ان کی والدہ وہ اپنا جو پاؤں ہے اس کے اندر موزا پہن لیں ٹھیک ہے موزا وہی جو چمڑے کا موزا ملتا ہے وہ مراد ہے جو جرابیں سوکس وغیرہ کپڑے کے موزیں وہ مراد نہیں ہے تو وہ موزے پہن لیں موزا پہن لیں اس کے بعد جب وضو ٹوٹا اب چونکہ ان کی والدہ اگر گھر پہ رہتی ہیں تو چوبیس گھنٹے تک ان کو یہ ریایت ہوگی کہ وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کے اگلے چوبیس گھنٹے تک جب بھی ان کو وضو کرنے کے ضرورت پڑے گی تو یہ اپنے تین فرائض جو ہیں نورملی وہ ادا کریں اس کے بعد جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آئے تو پاؤں دھونے کے بجائے وہ اپنا ہاتھ گلہ کر کے موزے کے اوپر والے حصے پر پھیڑ دیں تو اس طرح پھیڑنے سے ان کا یہ پاؤں دھونے کا عمل جو فرض تھا اب وہ مسے کے ذریعے ادا ہو جائے گا اب پاؤں دھونے کا مطلب ان کو چوبیس گھنٹے تک یہ ریایت ہوگی کہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں جب جب وضو کرنا ہو تو پاؤں دھونے کے بجائے موزہ پہنا ہوا ہوگا اس موزے پہ مسا کر لیں تو یہ سردیوں میں تو ان کو یہ ریایت مل سکتی ہے کہ گویا دن میں ایک مرتبہ پاؤں دھونا پڑے گا بکیا دن جو ہے ان کو یہ ریایت حاصل ہو سکتی ہے گرمیوں میں تھوڑی پرابلم ہوگی تو گرمیوں میں چونکہ موزے پہننے سے یہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن پاؤں میں گرمی ہونے کی بنا پر شاید موزہ اتنی دیر تک پہنانے جائے مشکل ہو جائے اب ان کی والدہ کو سردیوں میں کو موزہ پہن کے اس فائدے کو حاصل کریں گرمیوں کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو اس میں موزہ پہننا ان کے لئے دشوار ہوگا اگرچہ اس پر گرمی سردیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی پہنے تو یہ ریایت حاصل ہوگی تو البتہ گرمی کے موزہ میں جب وضو کرنا پڑے گا تو اس میں تو یہ ہے کہ پاؤں دھونا ہی ہوگا مسہ ان کے لئے کافی نہیں ہے یعنی جب تک موزہ نہ پہنو بغیر موزہ کے صرف گیلا ہاتھ پاؤں پہ پھیڑ دینے سے وضو نہیں ہوگا اچھا آپ نے اشارت فرمایا کہ اسلامی بہنیں بھی موزہ پہن سکتی ہیں تو اب وہ موزے کی شیپ تھوڑی مختلف ہونی چاہیے جو عام اسلامی بھائی پہنتے ہیں وہی پہن لیں گی عام طور پہ جو موزے ہیں یہ شاید اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس کا جو ڈیزائن یا جو بھی ہے اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ مردانہ ہے تو یہ زنانہ ہے جیسے عام جوتے ہوتے ہیں چپلیں ہوتی ہیں سینڈیلیں ہوتی ہیں تو اس میں تو فرق رکھا جاتا ہے کہ یہ مردانہ اور یہ زنانہ لیکن جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان میں کوئی اس طرح کا فرق ابھی تک دیکھنے کا نہیں آیا کہ یہ مردانہ ہے اور یہ لیڈیز کا عام طور پہ تو وہ مرد ہی پہنتے ہیں نورمل یہ ہے کہ مرد حضرات میں چونکہ یہ ہر مرد کے لیے بھی مطلب یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ہاں موزوں پہ بھی مسا ہوتا ہے وہ بھی وہ افراد مسلمان کے جو شریح مسائل سیکھتے ہیں علماء سے رابطے میں رہتے ہیں وہ تو اس طرح کی مسائل سے آگا ہوتے ہیں وہ موزے خرید لیتے ہیں پہنتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کو نہیں پتا اس بینہ پہ وہ چونکہ عام نہیں ہیں تو لیڈیز اور جنٹس کے لیے وہ الگ الگ کمپنیاں بناتی بھی نہیں ہیں ورنہ اگر فرق ہوگا کہ یہ مردانہ موزہ ہے یہ عورت کا موزہ ہے تو پھر فرق کرنا ضروری ہوگا مرد مردانہ طرز کا موزہ پہنے عورت لیڈیز والا پہنے لیکن اگر ابھی تک تو فیلحال ایسے چمڑے کے موزوں میں ایسا فرق ابھی تک دیکھنے کو نہیں آیا لیکن جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں بس اوقات ان میں کچھ فرق رکھا جاتا ہے جو رابوں میں تو ہوتا ہے جو رابوں میں ہوتا ہے کچھ ڈیزائن والے پھول پتیوں والے وہ عام طور پر لیڈیز کے موزے کراتے ہیں مردانہ کے تھوڑے سادے ڈیزائن والے ہوتے ہیں موزوں سے مسے سے ہی متعلق سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد پہننا ہے اور پھر وضو ٹوٹے گا تو اب مسے کی اجازت ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے فوراً بات پہننا ضروری ہے کہ آدھا گھیلے ہیں تو پہن لیا جائے یا کسی نے وضو کیا اور اب اس کا وضو برقرار ہے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد پہنتا ہے تو اب بھی وہ شرط پر پورا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے باوضو مکمل طور پر وضو ہو مکمل وضو ہونے کے بعد اب اس نے موزہ پہننا ہے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے پہننا ہے تو اب وضو ٹوٹنے کے بعد سے اس کو مسے کی اجازت ہوگی اب یہ جیسے انہوں نے مثال دی کہ پانچ بجے وضو کیا اب اثر کے لئے اثر کی نماز پڑھی بغیر موزہ پہنے مغرب بھی ایسی پڑھ لی عشاء بھی ایسی پڑھ لی وضو باقی ہے اور دس بجے جا کے وضو ٹوٹتا ہے لیکن وضو ٹوٹنے سے وہ تھوڑی دیر پہلے موزہ پہن چکا ہے تو اس کو مسہ کرنے کی اجازت ہوگی کیونکہ جس وقت اس نے پہنا ہے اس وقت وہ با وضو ہے اور اس کے پاؤں بھی دھولے ہوئے تھے البتہ اگر وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر ایک موزہ تو پہن لیا اور دوسرا موزہ پہننے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ہی پاؤں دھوئے اب آئندہ وضو میں دونوں پاؤں دھونے ہوں گے ضروری یہ ہے کہ دونوں موزے با وضو حالت میں پہنے ہوں ایک موزہ پہن لیا اور ایک موزہ پہننے کے پہلے ہی وضو ٹوٹ گیا تو یہ موزہ اب نہیں پہنیں گے اب ان کو دوبارہ پاؤں دھو کر ہی وضو کرنا ہوگا جی مزید پر کالز ہمیں سنائیے مشامل سلطہ کرتے ہیں اگر سرژیوں میں جو ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں وہ وضو کا کیا حکم ہوگا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک اور کالز سنائیے آفتہ بطاری ہند کانپور سے عرض کرنا ہوں وضوح عرض یہ ہے کہ کپڑے کے موزے کے اوپر اگر چمڑے کا موزہ پہنا جائے کیا اس پر مسہ ہو جائے گا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں وضوح سرژیوں میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف بھی اٹھتی ہے بلکہ تھنڈے علاقوں میں تو مختلف طرح کی کریمیں لگائی جاتی ہیں تو اس طرح کی کریمیں لگائی جائیں یا کوئی بھی چکنائی والی چیز لگائی جائے تو اب وضوح کریں گے تو کیا وضوح ہو جائے گا یا اس کا اتارنا اس کو کپڑے سے ملنا ساف کرنا یہ ضروری کہلائے گا جیسے پھٹے عام طور پر ایڑی یا بسوقت انگوٹھے کے یا اونگلیوں کے سائیڈوں کا حصہ وہ پھٹتا ہے تو خون کی روانی تھوڑی سست ہو جاتی ہے سردیوں میں تو وہ کھال تھوڑی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس پھٹے ہوئے حصے میں اگر کسی نے ویسلین بھر لی ہے تو اس کے لگانے کے بعد اوپر سے اگر پانی بھے بھی جاتا ہے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اسی طرح اپنے پاؤں کے اوپر یا اسی طرح اپنے ہاتھوں پہ بھی بسوقات اسنگی کری میں استعمال کی جاتی ہیں تو اس کے لگانے کے بعد بھی اگر جب ہاتھ دھویا جائے گا تو پانی رکتا وہ نظر نہیں آتا سلپ ہو جاتا ہے تو اس سے ایک ذہن میں آتا ہے کہ پانی صحیح طرح پہنچا نہیں پہنچا تو اصل یہ ہے کہ آپ کے ان آزہ پر جن کا دھونا ضروری ہے اگر پانی اچھی طریقے سے بہ گیا ہے اس طرح کے ہر رویں کھال پہ دو دو کترے کم از کم بہ گیا ہے تو وزو کا فرض زیادہ ہو جاتا ہے تو ویسلین وگرہ یا کسی بھی اس طرح چکنائی والی چیز ہاتھ پہ آزہ وزو پہ لگائی ہو اور اس پہ اچھی طرح پانی بہا دیا گیا ہو اب پانی وہاں پہ نہ ٹھیرے تو نہ ٹھیرنے سے کوئی وزو میں فرق نہیں پڑے گا شرط یہ ہے کہ پانی اچھی طریقے سے اس پہ بہایا گیا ہو کم از کم دو دو کترے ہر حصے پہ بہ جائے چمڑے کے موزوں کے اوپر مسے کی اپنی اجازت چمڑا یا کوئی بھی دبیز موٹی چیز ہو اب جو عام طور پر موزے پہنے جاتے ہیں ان سے پہلے جرابے بھی پہنی جاتی ہیں جو کپڑے کے موزے یا جرابے سوکس کہتے ہیں ان کو تو کیا یہ پہننے کے بعد موزے پہنے اب بھی مسے کی اجازت ہے یہ ڈائریکٹ پہننا ضروری ہے یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چمڑے کا موزہ ہے اس کے اور پاؤں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ ہو ایسی چھڑتے ہیں آپ باوزو ہونے کے بعد اپنے جو کپڑے کے سوکس ہوتے ہیں وہ پہن لیں وہ پہننے کے بعد پھر چمڑے کے موزے پہن لیں تو آئندہ جب وزو ٹوٹنے کے بعد آپ وزو کریں گے تو آپ کو موزوں پہ مسے کی اجازت ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ سردی کی وجہ سے چمڑے کا موزہ ہو سکتا ہے سردی میں کفایت نہ کر رہا ہو تو اس لئے کپڑوں کا اون کا کوئی نہ کوئی موزہ بھی پاؤں کی حفاظت کے لئے پہنا جا رہا ہو تو اس درمیان میں پاؤں اور چمڑے کے موزے کے درمیان میں اگر کوئی کپڑا ہائل ہو جائے یا موزہ پہنا ہوا ہو کپڑوں کا تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے مسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور اب موزے اتارنے سے جو ہے وہ وزو ٹوٹ جائے گا یعنی جس مسے کے دریوں وزو ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گا اب کسی نے گرمی کی وجہ سے اتارے یا پھر اس نے یوں اتارے کہ موزہ تو اتار لیا ابھی جرابیں باقی ہیں اس نے ابھی اپنے پچھلے سوال میں جواب دیا تو کیا اب بھی اس کا مسہ ٹوٹ جائے گا لیکن سوال پہلے یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ موزے اتارنے سے وزو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے اگر کسی نے موزے اتار لیے تو وزو نہیں ٹوٹے گا پورا وزو جو تھا وہ نہیں ٹوٹا کیونکہ چہرہ دھلا باتا وہ دھلا ہی ہے ہاتھ دھلے تھے وہ دھلے ہیں سر کا مسہ تھا وہ بھی باقی ہے یہ جو وزو ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے جو وزو ٹوٹنے کے ازباب ہیں ٹھیک ہے ان سے ہی وزو مکمل ختم ہوگا ٹھیک ہے لیکن موزے اتار دینے سے وزو ختم نہیں ہوا صحیح ختم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی اس آدمی کی حییت گویا ایسی ہو گئی جیسے ایک آدمی نے چہرہ دھولیا ہاتھ دھولیے سر کا مسہ کر لیا پاؤں نہیں دھوے ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن میں گویا موزہ اتارنے والا ایسی کنڈیشن میں آگیا ٹھیک ہے کہ اب وہ کیا کرے اب اس کو یہ نہیں ہے کہ پورا وزو کرے صحیح اس کو یہ ہے کہ اب اپنے پاؤں دھولے کیونکہ اس کا وزو نہیں چھوٹا موزے اتارنے تو موزے اتارنے سے اب حکم دوبارہ ٹانگوں کی طرف آ جائے گا ان پاؤں کی طرف کب ان پاؤں کو دھوئے ٹھیک ہے اب یہ موزوں کو جو جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس کے پہنے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کافی نہیں ہے ٹھیک ہے جو اصل چمڑے کے موزے تھے وہ اتار دی ہے ٹھیک ہے تو سوکس پہنے ہوئے ہیں کپڑے کے جرابیں پہنی ہوئے ہیں تو ان کو بھی اتار کے پاؤں دھوئے گا پاؤں دھونے کے بعد موزے دوبارہ پہن لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ اس کو ایک دن اور ایک رات کی اجازت ملے گی اب جب وضو ٹوٹے گا اچھا اس کے بعد سے ابھی بھی اس کے لمبا ٹائم ہے اب وضو ٹوٹے گا پھر اس کے بعد سے چوبیس گھنٹے مقیم کے لیے بہتر گھنٹے مسافر کے لیے یہ ٹائم پیلر شروع ہوگا اسی طریقے سے یوں سمجھیں کہ ایک مقیم تھا اس کا پانچ بجے اس نے وضو کیا موزے پہن لیے وضو کرنے کے بعد چھے بجے وضو ٹوٹتا ہے تو اگلی دن چھے بجے اس کو اس درمیانی عرصے میں موزوں پہ مزا کرنے کی اجازت تھی اب یہ باوضو تھا اگلی دن آ گیا اور یہ باوضو ہے موزے پہنے ہوئے ہیں چھے بج گئے چوبیس گھنٹے پورے ہو گئے اس کا وضو نہیں ٹوٹا ٹائم پیڈیٹ پورا ہو گیا ایسی مسافر کے لیے بہتر گھنٹے کی اجازت تھی اب وہ بہتر گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹا موزے پہنے ہوئے اس دوران اس نے مسائی کیا ہوا تھا اب ٹائم پیڈیٹ پورا ہو گیا مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے کا مسافر کے لیے بہتر گھنٹے کا اب اس کا وضو نہیں ٹوٹا جو پاؤں پہ مسا کرنے کی ریایت تھی وہ ریایت ختم ہو گئی ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ گویا اس سے پہلے جو وضو کیا تھا چہرہ دھویا بتا ہاتھ دھویتے سر کا مسا کیا تھا پاؤں کے لیے اس نے کیا کیا تھا مسا کیا تھا تو جب مسا کیا تھا تو وہ مسے کا عمل اب ایکسپائر ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا ایکسپائر ایشن آ گئی تو اب یہ موزے اتار کے صرف پاؤں دھولے پاؤں دھولے کے بعد پھر موزے کو پہن لے اب جب وضو ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے اور مسا کیلئے بہتر گھنٹے کا ٹائم ڈیوریشن شروع ہو جائے گا جب مدد پوری ہوتی ہے ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے مکمل ہوتے ہیں بہتر گھنٹے پورے ہوتے ہیں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مزید عبادت کرنا چاہتا ہے تو پاؤں دھوئے اب مزید عبادت وہ کہ جس کے لیے وضو ضروری ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے قرآن پاک پڑھنا ہاتھ میں لینا چاہتا ہے یا تواف کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ پاؤں دھوئے کیونکہ اس کا گویا وہ جو مسے کا ٹائم پیرڈ تھا وہ ختم اب گویا یہ مسا کر بھی لے گا پہن کے تو مسا کی فائدہ نہیں نہیں کرے گا پاؤں دھونا ہوگا پاؤں دھوئے پھر پاؤں دھونے کے بعد اس کو آئندہ پاؤں دھونے کے بعد پہن لے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے ایسا بھی ممکن ہے ممکن ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ایک رکعت پڑی تھی اور وہ چھ بج گئے اگلی دوسری رکعت میں کھڑا وہ چھ بج گئے چوبیس منٹے پورا ہو گئے تو اس کی یہ جو نماز تھی اس کے لیے مسا جو کیا تھا اس نے مسا کا ٹائم پورا ہو گیا تو گویا یہ دوبارہ سے ابھی آدھا وضو آلا ہوئے پورا وضو اس کا ہوا ہی نہیں جب پورا وضو نہیں ہوا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ ٹانگیں گویا اس کی بگر دھولی ہیں صحیح اور بگر دھولی ٹانگوں کو لے کر کوئی صرف تین فرض ادا کر لے تو نماز نہیں پڑ سکتا تو اسی طرح اب اس کی ایک رکعت پڑی تھی اس وقت تک تو یہ باوضو سمجھا گیا اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوا چھ بج گئے پورے چوبیس منٹے پورے ہو گئے تو اگلی رکعت میں گویا ایسا ہوا کہ اس کا وضو ابھی کامل نہیں ہے صحیح تین فرائز ادا ہوئے ہیں ایک فرض باقی ہے ٹھیک تو اس کو نماز سے نکل کے ٹھیک نماز سے نکل کے اس کو پاؤدھ ہونا ہے پاؤدھ ہونے کے بعد اب یہ نماز کو اپنی نئے سیرے سے ادا کرے بہتر یہ ہے نئے سیرے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز کو نئے سیرے سے ادا کرے ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور موضع ٹوٹنے کی کے اوپر نجاست لگ جائے موضع پہنے ہوئے ہیں کہ ایسی جگہ سے گھتا ہے جہاں کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے نظر آنے والی ہے وہ نجاست اس موضع پر لگ جاتی ہے کیونکہ اب بھی وہ مساہ ٹوٹ جائے گا یا موضع ٹوٹ جائے گا موضع کے ناپاک ہونے سے موضع کے ناپاک ہونے سے مساہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جسے ایک آدمی باوضع تھا جس میں چاروں فرائض اس نے ادا کر لیے تھے پھر کسی ایسی جگہ اس کا پاؤں پڑ گیا کہ جو واقعیتاً ناپاک تھا ٹھیک ہے تو ناپاکی کے ناپاکی سے پورا بدن بھی اگر سن جائے کسی کا پورے بدن میں بھی اگر ناپاکی لگ جائے تو وضع نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وضع ٹوٹنے کی وجہ جب تک کہ وضع توڑنے والی چیزیں نہ پائی ٹھیک ہے تو جیسے بچے کو گھوٹ میں لیا بچے نے پشاپ کر دیا صحیح اب عورت یا مرد ماں یا باپ جو بھی تھا وہ باوضع تھا تو وضع نہیں ٹوٹا کپڑے ناپاک ہو جائے صرف وہ حصہ ناپاک ہوا کپڑا یا جسم جس پہ پشاپ لگا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے چمڑے کا جو موزہ پہنا ہوا تھا اس میں مسا کیا ہوا تھا اس دوران وہ موزہ ناپاک ہو گیا تو ناپاک ہونے کی وجہ سے مسا نہیں ٹوٹا یعنی باوضع ہی ہے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ موزہ پہ ناپاکی درہم کے برابر ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے درہم سے زیادہ مقدار میں لگی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی وہ درہم سے کم مقدار میں لگی ہے تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر تھا اس کو پاک کرتا اب درہم کیا ہے کہ اگر ہم ہتیلی پھیلائیں اور اپنی ہتیلی پر پانی کے کتریں ڈالنا شروع کریں تو ایک آخری مقدار جو پانی کے ٹھہراؤ کی بنتی ہے کہ ہتیلی میں پانی ڈالا ہے اب وہ پانی بڑھتے بڑھتے ہتیلی میں پھیل رہا ہے تو وہ آخری پیمائش کے مزید ڈالیں تو گر جائے گا تو وہ آخری جو پیمائش بنے گی جس میں اب نہیں ڈال سکتے ایک ڈالیں گے تو گر جائے گا تو اتنی پیمائش یہ بنے گی درہم اب اس میں پھی وہ اگر درہم وہ جسم والی دلدار موٹی غلیز ہے تو اس میں مقدار کی طرف چلے آتا ہے معاملہ اور اگر پتلی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو اس کے اندر یہ پیمائش کے اتبار ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ نماز کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر وہ درہم کے برابر ہے تو نماز جائز نہیں ہے درہم سے زیادہ ہے تو نماز ہوگی نہیں ایسی صورت میں اس کو پھی موزہ اتارنا ہوگا اتار کے موزوں کو پاک کرنا ہوگا اور موزہ اتارنے سے مسہ ٹوٹ جاتا ہے وزو نہیں ٹوٹے گا مسہ ٹوٹ جائے گا اب اس کو یہ کرنا ہوگا کہ پاؤں دھوے دھونے کے بعد اسی دوران پھر موزوں کو بھی پاک کر لیں پاؤں دھونے کے بعد پھر پاک کر کے موزے دوبارہ پہن لیں اب آئندہ جب وزو ٹوٹے گا اس کے بعد سے پھر مقیم کے لئے چوبیس گھنٹے مسافر کے لئے بہتر گھنٹے کا مسہ کے لئے ٹائم شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ میٹھ میٹھے اسلام بھائیو آپ نے موزوں پر مسہ سے متعلق الحمدللہ مدنی پھول حاصل کیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے موسیقی